ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جنب سے حاضر ہیں آپ کے لئے ہر روز کی طرح دیسی نسکہ لے کر آج بھی تو ناظرین خاص پیغام ہے کہ سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے سردی سے بچنے کے لئے انڈے کا استعمال ضرور کریں شال اڑیں جرسی وغیرہ کوٹییں وغیرہ جانی کے جرسییں چدر وغیرہ اچھے طریقے سے لیں اپنے سینے اور دماغ کو ڈھام کر رکھیں ٹھیک ہے رات کو ایک انڈہ دیسی مل جائے تو بہتر نہ ملے تو فارمی انڈہ لے کر دودھ میں ڈال کر پھینڈ کر اوبال دیں اسے اوبال دینے کے بعد اسے پیئیں ٹھیک ہے جانی کے جتنا ہو سکے آپ سردی سے بچیں اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعلیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں سلامتی سے رکھیں ہر آفظ سے ہر پریشانی سے ہر بیماری سے ہر تکلیف سے محفوظ رکھیں اللہ تبارک تعلیٰ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو روز کی طرح جو نسکہ ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کو علم ہے کہ بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل پہ روحانی عملیات بتا جاتے ہیں وعدیسی نسکے جاتے ہیں جو کہ بغیر کسی سائیڈ فیکٹ کے ہوتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے آج بھی ہمارا ایک بہت کامیاب دیسی نسکہ تو آئیں کیا کرنا ہے آپ نے رحمد خطائی لینی ہے سیاہ میرچ لینی ہے سونف لینی ہے فلفل دراز لینی ہے نشادر لینی ہے سوہاگا لینی ہے چرہتا ٹھیک ہو گیا تخم مکو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تین تین ماشا لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور اجوین دیسی جو ہے چھے ماشا لینی ہے بات سمجھ آگئی ان سب کا کیا کرنا ہے آپ نے لاکر اسے پہلے سب سے پہلے صاف کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے صاف کر کے اس کو سب کو پیس لینا ہے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے سوہانجنے کے پتے لانے سوہانجنے کے پتے لانے ہیں تر پتے لانے تازہ جانے گا اس کو اچھے طریقے سے پوٹھ رہا ہے نگدہ بنا کر اس سے چوڑ کر پانی نکالنا ہے وہ پانی جو ہے اس دعاوں میں کھرل کر لینا جی پوٹر بنے گا اس میں کھرل کر لیں ٹھیک ہے کھرل کرنے کے بعد اسی پانی کے اندر آپ نے اس کے کھرل کرنے کے بعد چھوٹ چھوٹی ایک رتی بھار گولی بنا لے لیں گولییں بنا کر رکھ لیں کسی کانچ کی شیشی میں دو گولیاں صبح و شام کھائیں نہار مو ٹھیک ہے کھالی جانی کے پیٹ دو گولیاں صبح کھائیں آپ دو ہی شام کو کھائیں یعنی یہ کھالی پیٹ کھانا ہے تو یہ کس لیے ہے سوجن جو ہوتی ہے نا ٹانگوں میں پاؤں میں گھٹنوں پہ سوجن آ جاتی ہے ورم ہو جاتے ہیں وہ درد ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ٹھیک ہے ورم ٹانگوں میں سوجن بغیرہ جو ہوتی ہے ورم ہو جاتے ہیں بہت ساری درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سوچ جاتے ہیں جو ان کے لیے یہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اسے بنائیں کھائیں آرام پائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو اگر آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہو وارس اپ پہ لینک پہ ہمارا چینل کے لینک پہ ہمارا نمبر ہے تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں تو زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے خدا حافظ اللہ حافظ بات کر رکھیں ملے موسیقی